السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں حلال رزق عطا فرمائیں برکت والا آسانی والا آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی آسان ہے آپ کسی ٹائم میں بھی شام کی چائے میں صبح کے ناشتے میں دوپیر میں جب کبھی چٹ پٹا کھانے کو دل جاہے تو بنا سکتے ہیں یہ چیزیں جن چیزوں سے ہم نے بنائی ہے ہر وقت گھر میں موجود ہوتی ہیں بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ریسپی کی ہر نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لئی صلاحہ من دون اللہ کاشفہ چیزی ویڈ کریب کیلئے ہم لیں گے ایک کپ میدہ ہاف ٹی سپون نمک ان دونوں کو ہم اچھے سے چھنی سے چھان لیں گے دو ٹیبل سپون ہم لیں گے اس میں اوئل اور دو ٹیبل سپون دہی اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اس میں ہم دودھ جتنا بھی ضرورت ہوگا جیسے ایڈ کرتے جائیں گے اور ہلاتے جائیں گے دودھ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے اگر ایک دم ہم نے سارا دودھ ڈالا تو یہ ایک اس میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں اور تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکسر ہمارا تیار ہے یہ ہمارا یعنی کہ اتنا پتلا ہونا چاہیے اگر زیادہ گھڑا ہوگا تو یہ جو ہم بریٹ بنائیں گے وہ زیادہ موٹی بنے گی پین میں ہم نے ہلکا سا اویل گریز کر لیا ہے پین ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو میڈیوم فلیم پہ پکایا ہے سائیڈ چینج کرنے سے پہلے اس طرح ہم نے ہلا لینا تاکہ کہیں سے نیچے سے لگا ہوتا ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے کیونکہ بہت سوفٹ ہوتی ہے پکڑ میں اسے ٹوپنے کا ہے اب ہم دونوں سائیڈوں سے اس کو بنا لیں گے یہ بریٹ ہماری بن چکی ہے اب جو باقی بریٹ ہیں وہ بھی ہم اسی طرح بنا لیں گے بریٹ ہماری بن چکی ہے اس کو بھی ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ ایک چمچ میں نے میدہ لیا ہے اس میں دو چمچ پانی ڈالا ہے اسے یہ لے اس ہی بنا لیے تاکہ ہم یہ بریٹ ہم نے اسے جوڑنا ہے اب ہم اس میں مکچر لگائیں گے یہ اس میں ہم نے بوائل آلو لیے ہیں شملا میرچ لیے بندگو بھی لیے اور ٹیماٹر لیا ہے اس کی راسپی بھی ہمارے چینل پہ موجود ہے یہ ہم نے نگش کے لیے مکچر بنایا ہوا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکریپٹن میں مل جائے گا یہاں پہ ہم کوئی بھی مکچر لگا سکتے ہیں گھر میں جیسے کوئی بھی خوشک سالن بنایا ہے یا آملیٹ یا کیمے کا سالن جو بھی گھر میں ہیں وہ اس پہ ہم لگا سکتے ہیں اس کو اس طرح فورڈ کریں گے یہاں پہ ہم اپنا وہ تھوڑا سا جو میدہ ہم نے بنایا تھا لے اس کی وہ لگائیں گے تاکہ یہ جوڑ جائے اور کھولیں گے اور اس طرح ہم ان کو بنا لیں گے فرائی پین میں ہلکا سا ہم نے اوئل گریز کیا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائی کر لیں گے جو ہم نے وہ میدہ لگایا تھا جوڑنے کے لئے اور یہ بریڈ جو ہلکی سی ہے یہ بھی اچھے سے براؤن ہو جائے گی فرائی ہو چکا ہے اس کو اب ہم پلیٹ میں نکالیں گے جیسے جیسے براؤن ہوتے جائیں گے ہم پلیٹ میں ان کو نکالتے جائیں گے اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے یہ سب تقریبا ہمارے فرائی ہو چکے ہیں چکن کریپ نکچ ہمارے تیار ہیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ریسپی کی ہر نئی ویڈیو پر وقت آپ کو مل سکے تو اجازت چاہتی ہوں ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اللہم لا تدع لنا ذنبن الا غفرتہو اے اللہ ہمارا کوئی گناہ نہ چھوڑنا بغیر معاف کیے ہوئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی